ملکی تخلیقی دنیا مبارک بات دینا چاہوں گا سیف سمیجو کو سانہ خوجہ کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ وہ لاہوتی فیسٹیویل کی اس عدبی اور میوزیکل اور ایک آرٹسٹک قسم جو ایک روایت ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس لاہوتی فیسٹیویل کے اسپیس نے پاکستان میں ایک طرح کا کلچرل ڈائیلاغ ایک طرح کا آرٹ کی آپس میں جو روایات ہیں مختلف پاکستان کی معاشرے کے اندر ان کے لیے ایک کامن اسپیس کریڈ کیا ہے اور یہاں ڈائیلاغ مقالمے کی بھی ایک بڑی زبدست فضاء ہے میری گفتگو یا اس سیشن کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تو پاکستان کی سوسائیٹی کا ایک جو تنوف کی صورتحال ہے وہ ہے اور اس حوالے سے چونکہ سیشن کا بنیادی موضوع یہ میری چھوٹی سی کتاب ہے تو میں تھوڑا سا اس کا تعرف دے دوں کہ کتاب میں کیا ہے اتفاق یہ ہے کہ ویسے تو میں پاکستان بھر میں اس موضوع پر پڑھاتا رہا ہوں اور پارلیمنٹیرینز کو سیاسی جماعتوں کو یونیورسٹیوں میں اس موضوع پر سالوں سے بہت ایک عرص زمانے سے لیکچرز دیتا رہا ہوں پچھلے سال ایف ایف کی جو ابھی ڈائریکٹر ہیں ہماری دوست ہیں ڈاکٹر بگر لم جو خود لسانیات کی ماہر ہیں اور میری بڑی پرانی دوست ہیں تو انہوں نے مجھے پابند کیا کہ جو کچھ ہم لیکچرز میں بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہ ایک تحریری شکل میں کتاب دیں اور پاکستانی سوسائیٹی اور اسٹیٹ کے لیے یہ ایک بہت بنیاد دستاویز ہوگی پھر میں نے پچھلے سال اب ظاہر ہے پچھلے سال پورا سال دنیا بن تھی تو اس میں مجھے فرصت بھی بہت تھی تو میں نے یہ چھوٹی سی کتاب لکھی جو کہ اب ظاہرت تنبوف کے موضوع پر پاکستان میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور یہ کوئی پہلی پبلکیشن نہیں ہے لیکن اس چھوٹی سی کتاب کی ایک سگنفیکنس ضرور ہے یا ایک انفرادیت ضرور ہے کہ ڈائیورسٹی کا جو موضوع ہے اس پر ایک اعتبار سے پولٹیکل سائنس اور فیڈرلزم کے لینس سے یہ ایک پہلی ایکیڈمک بک ہے جس نے پاکستانی سوسائیٹی اور اسٹیٹ کو سینسٹائز کرنے کے لیے یہ اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ ہے اب اس کتاب کے حوالے سے اور اس موضوع کے حوالے سے تھوڑی سی باتید کر لیں حملے کہ پاکستان اپنی بنیادی سماجی ساخت میں اور کلچرل ساخت میں ایک وفاقی معاشرہ بھی ہے اور وفاقی ملک بھی ہے اور دنیا میں یہ جو ایک سو چورانوے ممالک ہیں یو اے نو کے ممبر ممالک ہیں تو ان ممالک میں سے تقریباً دنیا میں انتیس ممالک ہیں کہ جو وفاقیت کے حامل ہے یا جہاں وفاقیت کا نظام ہے آئینی طور پر اور سیاسی طور پر اور وفاقیت کا نظام کسی ملک میں کیوں نافذ ہوتا ہے یا وہاں اس کو ایڈاپٹ کے اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے یا اس کا بنیادی ریشنیل یہ ہے اس کا محرک یہ ہے کہ وفاقی نظام ہوتا ہی متنبہ معاشروں کے لیے ہے جو معاشرے ڈائیورس ہوتے ہیں قومیتی اعتبار سے لسانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے ثقافتی اعتبار سے جگرافیائی اعتبار سے اور بہت سی جہتیں ہیں اس کی تو وفاقیت کے نظام کی جو بنیادی اس کا جو ایک سبب ہے وہاں وہ ہے ہی یہ کہ وہ دراصل یقصانیت کے حامل معاشروں میں یہ نظام نہیں ہوتا اور ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی معاشرہ یقصانیت کا حامل ہوتا بھی نہیں ہے دائیورسٹی انسانی معاشرے کی ایک بڑی بنیادی اس کا مزاج ہے اس کی ریالیٹی ہے حقیقت ہے تو پاکستان چونکہ آئینی طور پر ایک وفاقی ملک ہے اور پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ صوبوں کی ڈائیورسٹی ہے علاقوں کی ڈائیورسٹی ہے قومیتوں کی ڈائیورسٹی ہے یہاں زبانیں ستر سے زائد ہیں قومی زبانیں یہاں بڑی بڑی قومیتوں کی وہ ہمارے سامنے ہیں سندھی بلوچی پشتو سرائکی اور دیگر تمام زبانیں اس ملک کی اس ملک میں جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے پاکستان میں وہ پاکستان کی اصولاً اور حقیقتاً تو ایک بہت بڑی سٹریندھ ہونی چاہیے اور سٹریندھ ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ڈائیورسٹی کے ڈینائل کی وجہ سے اس کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان میں ڈائیورسٹی جو کہ ہماری خوشبختی کی علامت ہونی چاہیے وہ اس معاشرے اور ملک کے لیے بدبختی کی علامت بن گئی ہے ایک تنازیات کا سبب بن گئی ہے حالانکہ دنیا میں جہاں جہاں تنبو اور تقصیریت ہوتی ہے وہاں تو وہ اس معاشرے کا ایک حسن ہوتا ہے اس کی بیوٹی ہوتی ہے اور اس کی جھلک ہمیں وہاں کے موسیقی میں ملتی ہے عدب میں ملتی ہے شاعری میں ملتی ہے ثقافتی روایات میں ملتی ہے اور جو زندگی کی تمام شکلیں ہیں وہ سب تنبو کی شکلیں ہوتی ہیں تو اس چھوٹی سی کتاب میں بھی میں نے کوشش کی کہ ایک تو یہ سمجھایا جائے اور یہ سمجھانے سے بڑھ کر سینسٹائز کیا جائے سمجھانا تو ایک سطح ہے لیکن حساسیت پیدا کرنا ریاست حکومتوں اور کانون سازداروں میں اور معاشرے میں کہ اگر تقصیریت اور تنبو ہماری ایک زندہ حقیقت ہے تو اس کو تسلیم کیوں نہ کیا جائے آئینی طور پر ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر پالیسی کے سطح پر نساب کی سطح پر سیاسی جماعتوں کے منشوروں کی سطح پر اور عوامی زندگی میں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا ایک دوسرے کو میں کہوں گا کہ صرف ٹالریٹ کرنا تو بہت معمولی سی بات ہے سیلیبریٹ کرنا ڈائیوستی کو ٹالریٹ کرنا مجبوری کا کام نہیں ہونا چاہیے یہ تو ایک سیلیبریشن کا کام ہونا چاہیے اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب سمجھتے ہیں کہ تمام تر پیچیدگیوں کے باوجود پاکستان کا معاشرہ اب بھی ڈائیوستی کو سیلیبریٹ کرتا ہے میوزک کو پسند کرتا ہے ہر صوبے کے میوزک کو دوسرے صوبوں کے لوگ پسند کرتے ہیں عدب کو پڑھا جاتا ہے آپ کھانوں کی مثال لے لیں لباس کی مثال لے لیں ترز حیات کی مثال لے لیں ثقافتی روایات کی مثال لے لیں جو بہتر مثالیں ہیں لیکن اس کتاب میں میں نے جو بار بار ڈسکس کیا ہے کہ تنوو کے احترام کی روایت معاشرے میں تو پھر بھی ملتی ہے وہ تو معاشرے میں پھر بھی موجود ہے لیکن ریاستی سطح پر اس کی دفی موجود ہے آئین اس کے بارے میں نفی کی صورتحال میں ہے پبلک پالیسی میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم تنوو کا احترام کرتے ہوں اور ایک طرح کی جو یقصانیت کا ایک جو اس کو بہت پروفیس کرنا یہ ہماری ریاستی ترجی بن گئی ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ یونیفارمیٹی ایک خود فریبی ہے یقصانیت ایک خود فریبی ہے ایک زندہ معاشرے میں یقصانیت نہیں ہو سکتی ہے ایک زندہ معاشرے کی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں تنوو ہوتا ہے تو اس کتاب میں بھی میں نے پاکستان کیس میں پانچ ابواب ہیں تو اس کتاب کے اندر پانچ ابواب میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو مذہبی تنوو ہے ٹھیک ہے کہ پاکستان میں نوے فیصد سے زائد آبادی مسلمانوں کی ہے لیکن مسلمانوں کے اندر بھی تنوو ہے فرق ورانہ تنوو ہے اعتقادات کا تنوو ہے روایات کا تنوو ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر سنی شیعہ اسمائلی بوہری بہت سے آپ دیکھتے ہیں کہ شکلیں ہیں فرقی اور ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں ہندو آبادی سندھ میں تو خاص طور پر پنجاب میں بھی ہے سکھ ہے کرسن کمیونٹی ہے کراچی میں اب بھی جویش کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں تھوڑے بہت اور پھر کیلاش کی وادی میں اور بہت سے علاقوں میں تو اس لیے جو مذہبی تنوو ہے وہ پاکستان میں کمپرومائز ہے پاکستان میں ہم دیگر مذہب کے لوگوں کو میں صرف ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ نان مسلم ہیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ نان مسلم کہنا کسی ہندو کو یہ بھی اس کی شناخت کو کمپرومائز کرنا ہے ہندو کو ہندو کہا جائے کرسچن کو کرسچن کہا جائے اس کو نان مسلم کہنا وہ پھر بھی مسلم سینٹرک شناخت ہے پھر بھی آپ اس کی شناخت کو اپنے ایک نرگسیت کے زاوی سے دیکھتے ہیں تو اس کتاب میں مذہبی جو تنبوب ہے اس کے بارے میں پاکستان کا آئین اس میں بہت تفریق آمیز ہے بہت تفریق موجود ہے پاکستان کے آئین کے اندر قوانین کے اندر اسی طرح زبانوں چہتر سال گزر گئے ہیں اور اب تک ہماری زبانیں اس تگودوں میں ہیں کہ ان کو تسلیم کیا جائے ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر پبلک پالیسی میں پبلک ڈومین میں اسی طرح ہمارا نساب اس کتاب میں زیر بحث یہ بات لائی گئی ہے کہ نساب میں بھی مذہبی نرگسیت بہت نظر آتی ہے ہم کبھی اپنے نساب میں ہماری جو دیگر مذہب کے لوگ ہیں ان کے فیت کو ان کی روایات کو ان کی فیسٹیوٹی کو اسی طرح نسلی رجحانات ہیں قومیتی حقائق ہیں ثقافتی روایات ہیں تو میں اس بات کو اس طرح کروں گا کنکلوڈ کہ پاکستان میں اگر ہم یہ ایک بہتر معاشرے کا خواب ایک محضب معاشرے کی تشکیل کا خواب اگر ہم چاہتے ہیں کہ روبعہ تعبیر ہو تو ظاہر ہے اس کا سب سے پہلا تقاضی یہ ہے کہ اس معاشرے کو سنسٹائز کیا جائے کہ وہ تنوو کی اہمیت کو سمجھے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے اس کو صرف برداشت کرنے کی صلاحیت نہ پیدا کرے اس کو سیلیبریٹ کرے جوڑے اور پھر معاشرے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ریاست ایک بہت بڑی ٹینجبل ریالیٹی ہے تو ریاست جب تک اپنے قوانین میں اپنے دستور میں اپنی پبلک پالیسی میں اپنے نساب میں اپنے بیانیے میں تنووو کو اسپیس نہیں دے گا تو پھر وہی حال ہوگا جو آج پاکستان کا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سی کمزوریاں ہیں اور مسائل ہیں پیچیدگیاں ہیں لیکن اگر اس بات کو ریالائز کیا گیا کہ یہ ڈائیورسٹی یہ تنووو یہ ہماری مشترکہ ایک سٹرنٹھ ہے تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں اور اسی میں کتاب اس کتاب کا لبے لباب یہی ہے کہ ایک بہتر جمہوری معاشرے کی تشکیل اور ایک بہتر جمہوری ریاست کی تشکیل اس بنیادی نکتے کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ تنووو کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے برداشت بھی کیا جائے اور سیلیبریٹ بھی کیا جائے آپ خود دیکھ اس ملک کی بہت معیناز رائٹر ہیں اور نہ صرف سندی زبان کی بلکہ اردو زبان کی بھی اور اس ملک کی اور ظاہر ہے کہ عدیب کا تو تعلق ہی تنووو سے ہے اور سماج کی اس حسناکیوں کو محسوس کرنے سے تو اب آپ میں چاہوں گا کہ بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں پاکستان کے معاشرے میں تنووو کے سوال کو دیکھیں ابھی آپ نے اپنی کتاب کے حوالے سے جو تعرف اس موضوع کا کروایا تو دراصل جب آپ ریاست کی طرف بات کو لے آتے ہیں کیونکہ آپ کو بہرحال اس موضوع کو کہیں سے بھی شروع کریں لیکن آپ ریاست کی طرف اس کو ضرور آئے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جس چیز کو فوری طور پر رد کرنے کی کوشش کی گئی وہ تھی اس ملک کے قوموں کی بحیثیت قوم شناخت جو دیوستی یہ ہے جو تنووہ ہے وہ جب تک آپ کسی قوم کی شناخت کو تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ کونسی قوم ہے یہ ماننے میں جب آپ ریزسٹ کریں گے یا اس کا راستہ رکنے کی کوشش کریں گے جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ یہ ملک جو ہے یہ کئی اقوام پر مشتمل سوبائی حوالوں سے ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں چند نظر آئیں گی لیکن دراصل کئی اقوام پر مشتمل ایک ملک ہے ان اقوام نے جن پر مشتمل یہ ملک ہے اور میں اس طرح کے موضوع پر جب بھی آتی ہوں اور جب بھی میں پاکستان بننے کے فوراں بعد اس موضوع کو شروع کرتی ہوں اور سینٹالیس انیس سو سینٹالیس سے اس موضوع کو شروع کرتی ہوں تو میں ضرور ضرور مشرقی پاکستان کو اور بنگولی کو اس کا حصہ لازم بناتی ہوں وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا تعلق اس دور سے ہے وجہ یہ ہے کہ اسی میں ہماری ناکامی ہمارے مسائل ہماری تنگ نظری آج یہ ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے اور شاید مستقبل میں بھی اسی کو فیس کرنا چاہتی ہے ریاست اسی انہی مسائل سے گزرنا چاہتی ہے یا کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے ان سب کا جواب جو ہے وہ مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کے اس تاریخ سے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے جواب وہی ہمیں ملتے ہیں سب جب پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ تسلیم ہم کر لیں کہ اس ملک کے لیے بنگالیوں سمیت اس ملک کی تمام اقوام جتنی ہیں انہوں نے اپنی زمین اپنی دھرتی اپنی شناخ سب کچھ پیش کیا اور دل سے پیش کیا بالخصوص سندھ نے دل سے اس کو پیش کیا لیکن جب پاکستان بنا ہے سب سے پہلے جو چیز سامنے آئی ہے وہ ایک فاتح اور مفتو کا رویہ سیاست کا سامنے آیا ہے امیڈیٹلی ہم دیکھتے ہیں تو ایک فاتح اور مفتو کا رویہ جب یہ رویہ فاتح اور مفتو کا سامنے آتا ہے اور کیونکہ اس رویہ کو فاتح اور مفتو کے نہیں لیکن ایک قوم کے وجود سے اس کے زبان سے بالخصوص جو ہے اس سے انکار جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ پنجاب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں بڑا کمپوٹیبل ہمیں نظر آتا ہے پنجابی زبان لکھنا پڑنا بند ہو جائے پاکستان بننے کے بعد پنجابی سکرپ گورن مکی جو ہے وہ نہ رہے ان سب چیزوں سے پنجاب کیا انٹریسٹ ہمیں نظر نہیں آتا ہے کیونکہ ایک دم سے اس کا بلیو جو ہے اس طرف مر جاتا ہے کہ ایک مسلم کلچر کیریٹ کیا جائے مذہب کا کوئی کلچر نہیں ہوتا مذہب کلچر ہے ہی نہیں کلچر اور چیز ہے مذہب اور چیز ہے مسلمان کو ہم ایک قوم نہیں چلے جائیں سعودی عرب ہمیں اپنی قوم نہیں مانیں گے چاہے ہم پیچھے سے جو ہے کئی تعلقات جوڑ بھی دیں تو بھی ہمیں اپنی قوم نہیں ہم نہیں کسی کو اپنی قوم مانیں گے یہ سارا کچھ جو ہے یہاں سے جو مسائل شروع ہوئے ہیں اس ملک کا حسن تو ہے آپ نے بہت اچھی ایک بات کی کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے سیلیبریٹ کرنے کا تو کوئی معاملہ نظر نہیں آتا کیونکہ ریاست رکاوٹ ہے جگہ جگہ پر دیکھئے میوزک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میوزک کو سب ہی انجوائے کرتے ہیں مگر لٹریچر جہاں آتا ہے ہم لا تعلق ہیں اس ملک کی زبانوں میں کیا کہاں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے اس وہ زبان بولنے والا تو آپ کو بتائے گا کہ یہاں کیا کام ہو رہا ہے مگر پورا ملک جو ہے وہ دوسرے کے لئے اجنبی ہے اس ملک میں بہت سی زبانیں ایسی ہیں جن کا ساؤنڈ جو ہے جو ہے وہ اجنبی ہے سب کے لئے فور ایگزمپل میں نے ایک چیز دیکھی ہے ہم یہاں سندھ میں ہیں اور ہمارے لئے سرائکی شائری پنجابی شائری پنجابی موسیقی یہ سارا کچھ جو ہے ایون کلچر میں بھی جو جتنا ہم بڑا خود کو قریب محسوس کرتے ہیں ہمارے سامنے اگر یہ زبانیں بولی جا رہی ہیں کیونکہ یہ ایک ہی بیلٹ ہے ہم ایک ہی اس میں ایک اس میں تعلق ہے ہمارا لیکن اسی طرح لیکن آپ سندھی زبان کو اٹھا کر پنجاب کی طرف لے جائیں تو ان کے لئے یہ ساؤنڈ ہی نیا ہو جائے گا وہ آپ کی بات نہیں سمجھ پہنے لیکن ریاست نے جڑنے نہیں دیا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس ملک کی ریاست کیوں اس بات پر سنجیدہ کبھی بھی نہیں ہوئی اس کی اس بات میں کیا بقا ہے کہ یہ قومیں آپس میں اس طرح جڑ نہ سکیں اور اس بنیاد پر رنجشوں رنجش بھی نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ احساس محرومی کو فروغ دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے احساس محرومی اس قوم کے اندر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر جو ہے وہ ایک اس طرح کی تلخی جس میں یہ تلخی آتی ہے کہ میری زبان کو میری کلچر کو میری شناخت کو اون نہیں کیا جا رہا تو آپ ایک مصنوعی تہذیب بنا نہیں سکتے آپ ایک مصنوعی شناخت بنا نہیں سکتے آپ کتنی بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ شناخت جو قوموں کی ہے وہ پیچھے اپنے ہزار ہا برس پر پھیلی ہوئی ہے آپ کا شناختی کارڈ اور آپ کا پاسپورٹ آپ کی شناخت بن نہیں سکتا آپ کا شناختی کارڈ بھی آپ کی جو ہے آپ کی شناخت بن نہیں سکتا شناخت کچھ اور چیز ہے ہم ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ستر سال کے بعد کہ اجرک اس ملک میں کس کا کلچر ہے سب پہنگ رہے ہیں تو پنجابی جو ہے موسیقی جو ہے وہ بھی ہمارا ہی کلچر ہے ستیل یا بلوچ جو ہے بلکل ہم بلوچ کو بلوچ کے بلکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے میں اس کو سندھ تک کبھی بھی محدود نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ اس میں سندھی قوم جو ہے وہ اپنی شنافت کے معاملے میں کافی ایکٹیو ہے اور اس پر بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بلوچ کلچر کو بلوچ زبان کو بلوچ کی شنافت کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے دھکیلا جاتا ہے جس طرح ہمیں گزرتے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں ہمارے باقی کے دو صوبوں کے جو ہے تہذیب کو ہم دیکھتے ہیں کہ اجنبی سے اجنبی تر کیا جا رہا ہے یہ چیز ہمیں میرا خیال ہے کہ بہت آگے جا کر سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے جس کی وجہ سے میں محشن کی پاکستان کا نام لیتی ہوں جس کی وجہ سے میں بینگولی زبان کا بینگولی کلچر کا بینگولی شناخ کا نام لیتی ہوں یہ سارا کچھ اسی طرح اجنبیت میں ڈھلتا جائے گا اور ظاہر ہے کسی بھی ملک کی بقا ریاست کی بقا جو ہے اس کے لیے بڑا سینزیٹیو ایشو ہے میں سمجھتے ہوں کہ سیلیبریٹ کرنا تو کریں گے عوام تو سیلیبریٹ کرتے ہیں عوام پوری کوشش کرتے ہیں آپ نے جو اس کتاب میں لکھا ہے عوامی سطح پر میں پھر بھی دیکھتی ہوں کہ اس میں بڑی کوشش ہے آپ دیکھتے ہیں کہ عدب کے معاملے میں ہر زبان کے عدیب ملکے بیٹھتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ موسیقی کے معاملے میں پاکستان میں موجود ہر زبان اپنے ہر انسٹرومنٹ کے ساتھ اپنے ہر شائروں کے کلام کے ساتھ وہ مل بیٹھتے ہیں سندھی کے کلام پر ہم پنجابی کو رکس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سندھی کو ہم پنجابی کے کلام پر بلو جی کلام پر ہم رکس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ ہے عوامی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے لیکن جب تک ریاست اس کو قبول نہیں کرتی جب تک ریاست اس کا احتمام نہیں کرتی جب تک ریاست اس کو آئین کا حصہ نہیں بناتی تب تک جو ہے یہ اس ملک کی بقا کے لیے اس قوم کی بقا کے لیے اقوام کے ساری میں یوں کہوں کہ ریاستی آئین اور قانون کی بقا کے لیے جو بھی ہے یہ ایک سوال کی صورت میں ایک رکاوٹ کی صورت میں ہمیشہ موجود رہے گا لیکن دوسری بات جو آپ نے بڑی اہم کی ہے وہ ہے مذہبی حوالے سے کہ ہم اگر غورت کریں تو پھر مذہب بھی ایک جگہ متفقہ کسی پر نہیں خیرہ ہوئے کئی فرقوں میں مذہب جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے اور وہاں بڑے اختلافات ہیں وہاں بھی بڑے اختلافات ہیں ایک رائٹر کے ایسے اپنے میں سوچا کرتی ہوں کہ میں اس ملک کی زمین پر رکھ کر خود کو سوچا کرتی ہوں ایک کردار کو رکھ کر ایک انڈیویجول کو رکھ کر میں گریاں فرد کو رکھ کر سوچوں تو ایک بچارہ فرد اس ملک میں کس کس پلیٹ فارم پر اپنی شناک چھونڈے وہ سندھی بنیں پنجابی بنیں یہ تو اپنی جگہ سوال ہے وہ شناکت اس کو نہیں مل رہی بلوچی بنیں بلوچ بنیں جو بھی بنیں وہ پختون بنیں لیکن اس کے بعد وہ پھر وہ مسلمان بھی ہو اچھا مسلمان ہو تو پھر وہ کس فرقے میں اپنی شناکت کو تلاش کریں پھر اس فرقے کے اندر بھی تقسیم کی ہوئی سوچ ہے وہ کہاں کہاں خود کو کفر کے فتووں سے بچائے وہ کہاں کہاں خود کو غداری کے فتووں سے بچائے یہ سنسلہ اگر ہم یوں ہی چلاتے رہتے ہیں تو میرا اپنا خیال اجسرا آپ نے دوسری اپنے بڑی اہم بات کی وہ یہ کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کس طرح کی گلگیاں نظری نہیں آتا ہمیں پاکستان کا آئین بھی بڑا محدود کرتا ہے اچھا اس کو اس میں مذہب کے حوالوں کو اس طرح سے شامل کر لیا گیا ہے کہ بڑا مشکل ہے خود کو ان حوالوں سے بھی بچانا یا ان حوالوں پر پورا اترنا کیونکہ یہ فرقوں میں بٹا ہوا ملک ہے جب تک ملک کا آئین تحفظ نہیں دے گا اس ملک کو بنانے والی اقوام اور میں اس میں ایک اور بات انکلیوٹ کر دوں کہ جو اردو سپیکنگ ہے یہاں کا جو سندھ میں آباد ہوا ہے اس کی بھی زبان میں اس کو پاکستان کی قومی زبان میں میں اس کو نہیں شمار بھی کروں اس کی بھی زبان جو ہے وہ اپنی شناخت کا حق رکھتی ہے کیوں نہیں جو پاکستان بننے کے بعد جو لوگ اس دھرتی پر آباد ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ جس طرح یہاں کی اقوام کا حصہ ہے وہاں اسی طرح آنے والی لوگوں کا بھی ایک حصہ ہے اس میں کہ انہوں نے بھی اس ملک کو بنایا ہے سو ان کی شناخت وہ جو کلچر ہندوستان جو اس طرف سے اٹھا کر یہاں لائے گیا ہے اس کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا یہاں ہزاروں سال سے موجود اقوام کو اپنے تہذیب اپنی زبان اور اپنے کلچر کے حوالے سے حق حاصل ہے لیکن میں اپنی بات کو یہاں اس بات پر اقتطاہ کروں گی کہ حسن یہ ہے اس کا جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک عوام کی سطح پر کام ہوا ہے اور شاید یہ اس ملک کے عوام ہی ہیں جو اس ملک کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور چلا رہے ہیں آپس میں محبتیں بانٹ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پانچ ہزار سال کی تہذیب یہاں موجود ہے لیکن سینٹالیس کے بعد جو تہذیب آتی ہے اسے یہ دھرتی پانچ ہزار سال پرانی یہ زمین اس پر بسنے والی جو قومیں ہیں بلخصوص جو سندھی قوم ہیں بلکہ پنجاب بلکہ بلوچ بلکہ پختون سب ان سب نے جس طرح اس کو ایبزارب کیا ہے جذب کیا ہے اپنے اندر اس سینٹالیس کے بعد آنے والی تہذیب کو موسیقی کو شائری کو عدب کو زبان کو جس طرح جذب کیا ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی ہے کہ ستر سال تہہتر سال بہت مختصر عرصہ ہے کسی تہذیب کو اور زبان کو جذب کرنے کے لئے اور اس کا کریڈٹ کبھی بھی ریاست کو میں نہیں دوں گی کہ اردو کو قومی زبان کہہ کر اگر ریاست پاکستان کی خوشفہمی میں مقتلا ہے اس سے اردو کو نقصان ہوا اس سے الٹا نقصان ہوا ہے جس خوشفہمی میں مقتلا ہے وہ بات نہیں ہے با دراصل یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ فارسی اور عربی اور ہندی کے کومبینیشن کے ساتھ یہاں جذب ہو گئے یہاں کے لئے اور بلکہ پہلے سے موجود تھی یہاں پر آپ کو پتہ ہے عدب میں یہاں کی شائری میں پہلے سے یہ زبان موجود تھی تو جب پریکٹیکل یہ زبان اور یہ تہذیب یہاں آتی ہے تو آج میرا خیال ہے کہ آپ کی میری اور ہم ہمارے اردو کے بولنے والے کتنے عدیبوں شائروں کے میں دیکھتی ہوں آج وہ بڑے شوق سے ویلکم کرتے ہوئے اجرک پہناتے ہیں اجرک پہنتے ہیں اور ہماری گفتگو میں جو ہے بہت سے ایسے موضوعات شامل ہو گئے مگر یہ وہی عوام ہے جب آپ تمام اقوام کو ملا کر بات کریں تو میں ٹیکنیکلی لفظ عوام استعمال کرتی ہوں میں نہیں مانتی پاکستان ایک قوم ہے کئی اقوام پر مشتعل یہ ملک ہے لیکن جب آپ جسے آپ قوم کہتے ہیں وہ کئی اقوام کو ملا کر آپ بات کر سکتے ہیں کہ اس ملکی جو عوام ہیں اس میں یہ سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے اس نے آج بھی محبت کو فن کو کلچر کو زندہ رکھا ہوئے ہیں آپ نے بہت بنیادی جو پہلو ہیں پاکستان میں دائیورسٹی کے سوال کے ان پر بہت تفصیل سے اور بڑی گہرائی سے بات کی اور بنیادی نکات کو تچ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ دو باتیں جو آپ کی ساری گفتگو میں سے بہت سری باتوں میں سے جو ابھی جنہوں نے کلک کیا ہے ایک بات تو یہ بہت بنیادی سامنے آئی کہ تنبوف کا انکار اتنا معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے تمام تر جو مسائل کے باوجود جتنا ریاست کے ہاں ہیں اور پھر آپ نے بنگال سے لے کر پاکستان کی افدائی زمانے سے لے کر جو قومیتوں کا زبانوں کا شناختوں کا انکار اور اس کے نتیجے میں جو آج پاکستان کے حالات ہیں لیکن ایک اور بڑا دلچسپ اس میں اگر اضافہ کیا جائے اس مقالمے میں گفتگو میں کہ اس سوال کو بھی پاکستان میں ثقافتی مقالمے کا حصہ بنانا چاہیے کہ ریاست کا شناختوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے ریاست اپنی طرف سے کوئی بھی مصنوعی شناخت امپوز نہ کرے نہ کسی فرد پر نہ کسی گروہ پر نہ کسی قومیت پر نہ کسی معاشرے کے حصے پر اور یہی ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر کہ جو کیونکہ شناختیں جیسے آپ نے خود کہا اور بلکل درست کہا کہ شناختیں مصنوعیت سے نہیں تشکیل پاتے ہیں شناختیں تو ایک تہذیبی عمل سے ثقافتی عمل سے صدیوں کے عمل سے ایک آرگینک نامیاتی انداز سے تشکیل پاتی ہیں اور اس میں کسی نہ ایک دور کا عمل دخل ہوتا ہے نہ کسی ایک جنریشن کا عمل دخل ہوتا ہے نہ کسی فرد کا ہوتا ہے نہ کسی ایک رو کا وہ تو ایک مسلسل ایک نامیاتی لا متناہی سلسلہ ہے تشکیل کا جس سے تشکیل ہوتا ہے شناختیں تو اگر ریاست صدیوں سے جو تشکیل شدار شناختیں ہیں چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ لسانی ہوں چاہے وہ قومیتی ہوں چاہے وہ جگرافیائی ہوں چاہے وہ ثقافتی ہوں ایک طرف ان کا انکار کریں اور دوسری طرف ایک ریاستی بیانیے سے مسلسلی طور پر ایک طرح کی مسلسلی شناخت کو امپوز کریں تو ظاہر ہے کہ پھر ریاست اس کو مذہمت بھی کرتی ہے معاشرہ مذہمت کرتا ہے انکار کرتا ہے اور پھر معاشرے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ روایت ہمیں بہت ملتی ہے کہ معاشرے نے پاکستان کی پوری سٹری میں اس ریاستی بیانیے کو اونی کیا میں اسے چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ناکام تجربہ ہے جہاں جہاں بھی ہوا ہے ریاست کی طرف سے شناختوں کا امپوز کرنا تاریخ نے اس کو رد ثابت کیا ہے غلط ثابت کیا ہے میں مثال دے رہا ہوں فارسی زبان جیسی حسین زبان مطلب انسانی زبانیں تو تمام حسین ہوتی ہیں لیکن فارسی جیسی قدیم اور حسین اور امیر اور ایک بڑی زرخیز زمین کی زبان ایسی حسین زبان بھی جب برے سغیر میں ریاست کی طرف سے امپوز کیے گئی تو صدیوں سے ریاست کی زبان رہتے ہوئے آج کہیں نہیں ہے کیونکہ اس اتنی حسین زبان کو بھی ریاستی جبر کے توسط سے مسلط کیا گیا تو معاشرے نے اس کو قبول نہیں کیا یہی آپ سندھ کی مثال لے لیں کہ یہاں سندھ میں عربی اور فارسی صدیوں سے رائج رہی لیکن چونکہ ریاست کی طرف سے رائج ہوئی تو لوگوں نے اس طرح سے قبول نہیں کیا گو کہ لوگ عربی سے پیار کرتے ہیں فارسی سے پیار کرتے ہیں تو پاکستان میں یہ پیدا کرنی پڑے گی حساسیت شناک کی اور کچھ اور پہلو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہم اس سبقال میں ملے ہیں میں چاہوں کہ اس پر آپ بھی بات کریں ایک تو موٹی موٹی بڑی کومیتیں ہیں ان کو شاید اب ضرورت بھی نہ ہو ریاست کی تسلیمی سے مطلب اب وہ اس قدر آگے بڑھ چکی ہیں وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہے مطلب جو بڑی بڑی کومیتیں ہیں حالانکہ ریاست کا تو فرض ہے کہ ان کو تسلیم کریں ان کی زبانوں کو لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف چاروں کا ہم اس کو بھی فوکس ملائیں وہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز مطلب سندھی قوم کی تو کہ تو وکیل بھی بہت ہے اور اس کے لیے کام کرنے والے بہت ہیں پنجابی قومیت ہے سرائی کی قومیت ہے بلوچ ہے پشتون ہے بڑے بڑے گروہ ہے لیکن اسی ملک کے اندر ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں زیلی ثقافتیں ہیں اور میوزک کی روایات ہیں اور آپ دیکھیں کہ رسومات ہیں ریچولز ہیں کسٹمز ہیں اور اتنی حسین لوک عدب کی روایات ہیں لیکن علمیہ دیکھیں آپ کہ اس ملک کا بچہ وہ انگریزی کو تو جانتا ہے کلچر کو لیکن وہ شینہ اور بلتی زبان کے عدب کو نہیں جانتا اس ملک کے بچے مارواڑی زبان میں اور دھاٹکی زبان میں اور جو اس طرح کی زبانیں یہ تو اب ظاہر ہے جدید زمانے نے ذرا ایکسپوئر دیا ہے تو مائی دھائی کی وجہ سے مارواڑی چلی گئی کوکسٹوڈیو میں اور وہ ایک طرح سے مینسٹریم ہوئی لیکن چہتر سال گزار چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس بھی بات ہم کریں کہ جو بڑے بڑے گروہ ہیں وہ تو اپنے آپ کو سیکیور بھی کر لیتے ہیں ان کے پاس تو وہ ذرائع بھی ہیں ان کے پاس سیاست کا انسٹرومنٹ ہے ان کے پاس عدب کا انسٹرومنٹ بھی بہت مینسٹریم ہے اور ان کے پاس بہت سے سپیسز ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر تمام صوبوں میں وہ تمام زیلی ثقافتیں یا وہ تمام زبانیں یا وہ لہجے یا ایک ریچولز یا وہ فوق کی روایات جب ہم ان کو نصاب میں نہیں دیکھتے ان کو سرکاری میڈیا پہ نہیں دیکھتے ان کو کارپورٹ میڈیا میں اس طرح سے سپیس نہیں ملتا اور آپ دیکھیں کہ جو سیاسی جماعتیں اس ملکی ہیں مطلب سیاسی جماعتیں ہی ہوتی ہیں جو ریاست کی پالیسی کو کنسٹرک کرتی ہیں آئین سازی میں جاتی ہیں قانون سازی کرتی ہیں پبلک پالیسی بناتی ہیں اور شہریوں کی سوچ کو انفلونس کرتی ہیں ایک سماج کی بھی شعور سازی کرنے میں سیاسی جماعتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اس ملک کا کیا علمیہ ہے کہ سوائے صوبوں کی نیشنلس جماعتوں یا پروگرسی جماعتوں کے جو بڑی جماعتیں اس ملکی ہیں ان کے منشور میں کبھی آپ نے دیکھا کہ تنبو کا سوال ایڈریس ہوتا ہو یا وہ اپنی ترجیحات میں ان سوالات کو لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شناخت چاہے ایک فرد کی ہو ایک کمیونٹی میں یہ کوئی لوگوں کو گننے کا کام نہیں ہے مطلب لوگوں کے سروں کی گنتی کا کام نہیں ہے کسی کمیونٹی کتنے لوگ ہیں سوال یہ ہے کہ جو بھی رنگ ہے تنبو کا چاہے وہ میوزک میں ہے چاہے وہ کلچر میں ہے چاہے وہ شناخت کے فارم میں ہے اور جو بھی انسانی ایک اظہار کی شکلیں ہیں اس کی اپنی بیوٹی ہے وہ ہمارے اس پورے جو بھی ایک سمجھیں کہ رینبو ہے کلچرز کی یا ڈائیورسٹی کی ایک جو ہے اس میں رنگ کا اضافہ کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر یہ بھی سوال ہمارے مقالمے کا حصہ بننا چاہیے کہ وہ جو بہت اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سی زمانے وہ مرتی ہوئی زبانے ہیں ڈائنگ لینگویجز ہیں ظاہر ہے جو زبان استعمال میں نہیں آئے گی جو زبان معاشرے میں نہیں آئے گی مارکٹ میں نہیں آئے گی عدب میں نہیں آئے گی اور عرف عام نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی اہمیت تو جس طرح دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے کہ جو ڈائنگ لینگویجز ہیں ڈائنگ کلچرز ہیں جو مرتے ہوئے جو مرتی روایات ہیں انسانی معاشرے کی ان کو زندہ کیا جائے ان کو بچایا جائے صرف ہم جانوروں کو بچانے کے لیے کام نہ کریں یا جیسے سپیشیز ہیں جانوروں کی اور پرندوں کی سپیشیز انسانی زندگی کے اندر بھی ایسے عوامل ہیں کہ جو ہماری اس جدید سو کالڈ کارپورٹ دنیا میں اس پوسٹ مارڈن ورل میں مرتی جا رہی ہیں اور پاکستان میں ان کو اس لیے بھی خطرہ ہے کہ ریاست ان سے بلکل لا تعلق ہے اور سیاست ہماری ان سے لا تعلق ہے زیادہ تر اور تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی جرہا بات کی جائے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ اس پر کم بات ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم چار صوبوں پر اور بڑی بڑی گومیتوں پر اور زیادہ بولی جانے والی زبانوں پر بات کر لیتے ہیں اور اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں یہ سب سے اہم بات ہے اس ملک میں کئی چھوٹی جو زبانیں بولی کم تعداد میں جو لوگوں کے میں چھوٹی زبان تو نہیں کہہ رہے کم تعداد میں جو کمیونٹیز ہیں اور ان کی زبانیں جو ظاہر ہیں کہ پوری دنیا میں بے شک ہو یہ یہ ریاست کا کام ہے آپ جس اپنے ملک کے اگر سب سے پہلے تاریخ اس زمین کی تاریخ جس پر اپنی دیواریں کھڑی کر دیں جب آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کے کاغذات اس پلوٹ کے ہوتے ہیں دیواروں کے نہیں ہوتے ہیں وہ تو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے جو آپ کو دیواریں کھڑی کر دے گا کوئی بھی ٹھیک ازار کھڑی کر دے گا کاغذات مالکانہ آپ کے پاس جو ہیں وہ زمین کے ہیں بہت چی بات ہے بہت 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 سو وہ ملک کے حوالے سے قوموں کے حوالے سے ہم جب دیکھیں تو وہ ہے وہ زمین اب اس ملک کی تاریخ وہ کاغذات وہ تاریخ ہیں اس زمین کی تاریخ ہے ہماری اجتماعی میمری ہے اجتماعی میمری ہے تاریخ ایک بہت بڑی حقیقت ہے دنیا تاریخ پر کام کرتی ہے ہم تاریخ کو دفن کرتے ہیں مسکر رہے ہیں مسکر بھی کر رہے ہیں اور دفن بھی کر رہے ہیں ہمارا بس نہیں چلتا کہ بن قاسم کو باقی رکھیں اور جو بھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں وہ ہندوستان سے لائیوی تاریخ پڑھتے ہیں ہمارے بچے کوئی نہیں پتا کہ یہاں کون کون سے ہیروز آئے اس کو پتا ہے تین چیزیں سے پتا ہے جو اس ملک کی نفسیات میں ڈالی گئے ہیں مثلا ٹیپو سلطان ایک ٹیپو سلطان حب الوطنی کا اگر کوئی ریاستی کوئی مثال ہے تو فقط ٹیپو سلطان اس بچے کو پتا ہی نہیں یہاں کے بچے کو کہ یہ تینوں کون ہیں اس نے رٹا مارا ہوا ہے یہ تین کردار ہیں اور وہ بچے رہا بچے چاہتا ہے میں اس کو جنگ پلاسی کی جنگ کی آتے ہیں وہ بچے رہا ڈڑتا رہتا ہے کہ میرا نام میر جعفر میر صادق نہ ہو میرا نام ٹیپو سلطان ہو جائے اس کو نہیں پتا ہوش محمد کون ہے ہیمون کون ہے شاہ انایت کون ہے مقدوم دلاول کون ہے کچھ بھی نہیں پتا ان حالات میں پہلے آپ یہ مسک کرتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں سو جب آپ اس کے بعد متاریخ کو آپ تحفظ نہیں دے رہے اس کے بعد آپ آتے ہیں دوسرے معاملات پر فینسی ڈریس شو کر کے آپ دکھائیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے جو پچھلے تیہتر چہتر سالوں سے ہم دیکھیں یہ ہمارا کلچر نہیں ہوتا اس طرح یاسک کا فرض ہے جو آپ بات کریں کہ کم تعداد میں جو کمیونٹیز ہیں اچھا وہاں بھی میں ایک بڑا سوال آتا ہے ہم کسے کمیونٹی کہتے ہیں یہ بڑی بڑا ڈیبیٹیبل سوال ہے ہزاروں سال پر پیچھے جو ہے لوگوں کی جڑے اور زمین کی جڑے لوگوں کی قوموں کی جڑے موجود ہیں وہ کس طرح تعداد میں کم ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے میں اور آپ سندھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو بڑا لاؤڈلی ہم بات کر جاتے ہیں اس موضوع پر اس میں ایک بڑی میں درمیان میں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ بہت آپ نے بنیادی بات کی کہ ایون جو ہمارا نیشنلزم ہے جو ہمارے سوبوں میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس مقالمے میں یہ نکتہ بھی آنا چاہیے کہ قوم یا قومیت بھی یخصانیت کی حامل نہیں ہوتی نہیں ہوتی نا اس کے اندر زیلی تنوہ ہوتا ہے آپ جب اس کو نہیں تسلیم کریں گے جب آپ کے قومی بیانیے میں زیلی تنوہ کمپرومائز ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ایک سب سے بڑی حقیقت اس وقت جو ہے جو بڑی تعداد میں ہمارے سامنے موجود ہے جو بڑی واضح طریقے سے موجود ہے وہ ہے سرائکی وہ خود ایک بہت بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ ہماری شناخت کیا ہے ہمیں ہماری شناخت چاہیے اور جائز کہتے ہیں ریاست ان کی شناخت جو ہے وہ اس طرح سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے ریاست نہیں پولٹیکل پارٹیز بھی ابھی آپ نے پولٹیکل پارٹیز کے بار 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 بات کی ہے سیاسی جماعتیں بھی بہت سی چیزوں سے آنکھیں چورا لیتی ہیں جس میں خاص طور پر سرائکی زبان سرائکی وسیب سرائکی وسیب ان کی شناخت ان کا وجود اور پھر ان کی زمین دو الفاظ بڑے جامی پیارے ہیں وہ ساری آپ کو اس ڈیبیٹ کی اس گفتگو کی دو ابواب میں تقسیم کر دیتے ہیں اور آپ کو واضح کر دیتے ہیں ایک ہوتی ہے جنم بھومی ایک ہوتی ہے ماتر بھومی جنم بھومی آپ کو کسی بھی شہر کے تک محدود کر دے گی کسی بھی ملک تک محدود کر دے گی ماتر بھومی آپ کو بہت بیچھے لے جائے گی ہزاروں سال پر لے جائے گی اور آپ ایسے لڑیں گے اس کے لیے جیسے آپ آپ کا وجود ہے جیسے آپ اپنی ماں کے لیے لڑیں گے سو یہ چیزیں یہ بہت بہت ہے چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز دیکھیں اندر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیلی اندر موجود ہیں ہر جگہ پر وہ بھی ہماری قوم کا حصہ ہیں وہ اپنی شناخت پر بعض ہیں جو سوال اٹھاتی ہیں بعض ہیں جو خاموش ہیں لیکن دیکھیں جس طرح آرٹ کو آرٹ پیس کو ایک چیزوں میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہے کہ آپ اگر ہندوستان کو انڈیا کو اس وقت دیکھ لیں تو اپنی پرانی باقی چیزوں کو چھوڑ دیں اپنی کلیسک فلموں کو جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے اس پر بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے اور آج آپ آج بھی ہندوستان کی بلکل ہی پرانی فلموں کی طرف چلے جائیں آپ کو بیسٹ کوائلٹی میں وہ دیکھنے کے لیے ملیں گی ہم اس ملک میں ہماری ریاست زبانوں کو چھوڑ دیں سندھی کو چھوڑ دیں اردو کو چھوڑ دیں پشتوں کو چھوڑ دیں بلوچی کو چھوڑ دیں پنجابی کو چھوڑ دیں وہ جو بہت ساری حسین زبانیں یہاں موجود ہیں وہ جو لوگ بولتے ہیں حالانا ہونا یہ چاہیے جو اسکول جہاں موجود ہے زمین کے جس حصے پر موجود ہے اس حصے پر وہ زبان وہ بچے جو وہاں پڑھتے ہیں جو اس قوم کے اس کمیونٹی کے بچے ہیں میں ان چاروں بڑی چاروں پانچوں زبانوں سے الگ ہو کر بات کر رہی ہوں وہ زبانیں وہاں پڑھائی جائیں ان کا ساؤنڈ انہیں سنوایا جائے آپ کی اور میرے بچوں کی بھی پتا ہونا چاہیے ہمیں نہیں پتا ہم وہ جب ساؤنڈ سنیں تو مجھے پتا ہو کہ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو شامد مری نے مجھے کچھ دن پہلے بھیجی مجھے نے کہا کہ سنیں آپ اور کیا وہ ویڈیو تھی اور اس گیت میں جیسے ہم اللہ سائی کہتے ہیں اسی طرح اس زبان میں خدا جان کہہ کر خدا کو مخاطب کیا گیا تھا میری بات دیکھیں میں نے شاہ محمد کو کہا ہی کونسی زبان ہے ہے تو فارسی جیسی مگر فارسی نہیں ہے کونسی زبان ہے شاہ محمد نے کہا یہ دری زبان ہے ہم ہی محروم رہ گئے نا ہماری یہ نسلیں تو بلکل ہی محروم ہیں ان کو تو آپ نے انگریزیک انگریزیک طرف بھی آپ نے نہیں دھکیلا جب آپ نے شناک نہیں چھوڑی جب آپ نے تاریخ مار دی تاریخ دفن کر دی جب آپ نے تہذیب کے ساتھ شناک چھینے کا سلسلہ جو شروع کیا دھکے اقوام کو یہاں کی جو آپ نے پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا تو انہوں نے جا کر انگریزی میں پناہ لی ہر چیز کی ویلیو ختم کر دیا اور پھر آپشن محدود ہے آپشن محدود ہے سو یہ ریاست کا کام ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ جنہیں کمیونٹیز کہتے ہیں میں لفظ کمیونٹی پر بار بار اس کو گھومانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے یہ کون ہے یہ آپ بحیثیت قوم ان کو تسلیم کریں گے یا نہیں چاہے ان کی تعداد جتنی بھی ہے یا ہماری قومیتی جو ساخت ہے اس کا زیلی تنبو ہے زیلی تنبو ہے تو آپ اس کو تسلیم کیسے کریں گے ان کو ماننا یہ کبھی کبھی میں سوچا کرتی ہوں کہ ہم جو اکثریت میں ہوتے ہیں میں آپ ایک حساب سے اکثریت سے تعلق رکھتے ہیں جس طرح آپ مذہب کی بات کرتے ہیں کہ ہندو ان کو کہنا چاہیے نون مسلم نہیں کہنا چاہیے تو ہم جو اکثریت میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہمارا ہی کام ہے ریاست کا تو کوئی کام نہیں ہے ریاست کو تو کام ہی نہیں ہے کام ہمارا ہے کیونکہ میں نے ابھی کہا آپ کو یہ عوامی سطح پر کام ہوتا ہے ہمارا ہی کام ہے کہ ہم ان زیلی کمیونٹیز پر بات کریں ان کی شناخت کو تسلیم کریں ان کو سگنیفائی کریں ان کو ایمیت کا احساس دیں ان کی زبانوں پر بات کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ اتنے ہی اہم ہیں اگر میں اپنی مادری زبان پر یا اپنی قومی زبان پر یا اپنے زمین پر جو بات کرنے میری زمین پر آپ بھی موجود ہے that's why میں نے آپ کو کہا کہ اردو زبان کی بھی وہی اہمیت ہے جو سندھی زبان کی اہمیت ہے میں قومی زبان آپ ایک طرف کر دیں جس کے وجہ سے کئی سوال آتے ہیں لیکن ہے وہ اس ملک کی بلکہ میں تو کہتا ہوں ملک کی ہو نہ وہ سندھ کی تو ہے ہم سندھ کی زبان اس کو کہتے ہیں کہ سندھ کو یہ بھی ایک کلر ملا ہوا ہے جس طرح سرائکی کا ملا ہوا ہے جس طرح بروچ کی ہے ہماری جو جتنی بھی زبان ہیں بروی براوی زبان ہے یہ ساری کچھ لیکن یہاں ہمیں ہم لوگ جو ہیں میں آپ اور ہم جیسے لوگ جو ہیں چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہوں ہمارا سامراجی رویہ ہو جاتا ہے اگر ہم زیلی قوموں پر بات نہیں کرتے زیلی کمیونٹیز پر بات نہیں کرتے اور اگر ہم زیلی زبانوں پر بات نہیں کرتے اگر ان کے حقوق کی بات نہیں کرتے اور شور نہیں مچاتے کہ ہماری زبانوں کو بچاؤ یہ ختم ہو رہی ہے ہم ان کو ختم نہیں ہونے دیں گے جب تک اس پر ہم بات نہیں کریں گے تو ہم بھی ایک طرح سے ایک اندرونی سامراج کا رول پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بڑی وسط کی ضرورت ہے بڑی ذہنی وسط کی اس چیز کے لیے ضرورت ہے شناخت تسلیم کرنا انسان کا بنیادی فرض ہے اور شناخت انسان کا بنیادی حق ہے دیکھیں یہ بہت اہم ایک پہلو جس پہ ہم نے بھی بات کی ڈائویسٹی کے اعتبار سے میں اکثر جہاں بھی اس ملک میں فورم ہوتا ہے ملکے بیٹھنے کا دوسری زبانوں کے عدیبوں کے ساتھ اور ہمارے اپنے کلمکاروں کے ساتھ سیاسی دوستوں کے ساتھ اور یونیورسٹیوں کے اندر سندھ کے معاشرے میں بھی ویسی کمزوریاں ہیں جو کسی بھی معاشرے میں ہوتی ہیں ظاہر ہیں ہم اس سے مبارا نہیں ہیں لیکن ایک ایسی مکس بھی ہے بلوچی اور سندھی کا ایک لحاظ جدگالی ہے پھر پارکر آپ دیکھیں کہ پارکری زبان ہے مارواری ہے ڈھاٹکی ہے اور یہ تمام اچھا اب یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لہجے ہیں لہجے بھی ہیں اور ان کی اپنی زیلی شناختیں بھی ہمیں ماننا چاہئے تو اس سارے لسانیاتی تنوہ میں ہماری قومی شناخ کمپرومائز نہیں ہو رہی یعنی یہ سندھ کی ایک ایسی مثال ہے کہ ایک سوسائیٹی ایک قومیت جس کے اندر اتنی ساری زبان اور اب تو اس میں اردو ہی شامل ہے جب ہم آپ نے اردو کی بات کی تو ہم یہی بات سمجھانے کوشش کرتے ہیں کہ اردو کا ہمارے ہاں آنا اور موجود ہونا کوئی نئی روایت نہیں ہے اس سے پہلے یہ خطہ یہ قومیت یہ تہذیب یہ کلچر اتنی ساری زبانوں کو اپنے اندر ایک جگہ دے چکا ہے جذب نہیں کر چکا کہ وہ ختم ہو چکی ہیں ان کو ایک اسپیس دے چکا ہے کہ وہ یہاں کی زبانیں ہیں اسی طرح مذہب کی روایت آپ دیکھیں اسی طرح آپ جو زیلی شناکتیں ہیں آپ پوچھیں کہ جو سندھ کا جو ناظرین ایریا ہے اتر وہ ایک الک شناکت ہے سینٹرل سندھ کی ایک الک شناکت ہے لار کی لور سندھ کی الک شناکت ہے ٹوپوگرافیکل شناکتیں جو ہیں تھر کی ہے کوئستان کی ہے دریائی مطلب کچھو کی ہے یہ ہماری تو سندھ کا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اتنے ساری ملٹیپل شناکتوں کے ساتھ رہتے ہوئے سندھی قومیت کا تصور کمپرومائز نہیں ہوتا تو یہ ایک ایسی ایک حقیقت ہے جسے ہمیں باقی صوبوں میں بھی جانا چاہیے اور میں اس میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا پھر آپ کنکلوڈ کیجئے گا اور وہ یہ ہے کہ چونکہ میں بنیادی طور پر ایک بہت اپٹیمیسٹ آدمی ہو تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر مباحثے میں مقالمے میں جو راستہ تعلاش کیا جائے وہ کسی جائیت کا ہو اپٹیمیزم کا ہو وہ کسی مایوسی کا پہلو نہ ہو اور مایوسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ابھی تک انکار کیے ہوئے ہیں اور ایسا رائے کہ ابھی بہت زمانہ ریاست کی یہی صورتحال رہے گی سیاست کی بھی صورتحال کموں بیش جو مین سٹریم پولٹکس یہی رہے گی نظر یہ آ رہا ہے سیاست ریاست کی سر پر ظاہر ہے لیکن لیکن یہ جو ایک نیا دور اُبھر کے آیا ہے سائبر ورلڈ کا ورچوال ورلڈ کا اس کی اپنے مسائل بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں لیکن اس کی بہت اچھائیاں اور اس کے بڑے ایک بڑے کمال کے پہلو بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں سرافتوں کا میل جول ہے زبانوں کا میل جول ہے عدبی روایات کا میل جول ہے اس ورچوال ورلڈ میں تو ریاست جب تک اس بات کو محسوس کرے اور اپنی اس پالیسی سے جان چھڑائے یا سیاست تب تک میں یہ کہنے چاہوں گا کہ ہم اس ملک کے عدیب اس ملک کے کلمکار اس ملک کے آرٹسٹ اس ملک کے سوچنے والے لوگ اس ملک کے جو پورا معاشرہ ہے تو اس تنوف کو پروموٹ کرنے کے لیے اس تنوف کے لیے کہ میل جول کے لیے کامن سپیسز جیسے لاوتی اس کی ایک مثال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فورس ہے اس میں اس میں ایسی قوت ہے اس میں ایسی گنجائش ہے کہ یہ جو انکار کی روایت ہے یہ لمبا عرصہ سسٹین نہیں کر سکے گی تو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو سوسائیٹیز کی آپس میں انٹیگریشن ہے انٹریکشن ہے وہ بہت کمال حد تک بڑھ چکا ہے نسابی کتابوں کا انفلونس بھی ہے لیکن یہ جو کامن سپیسز ہیں انہوں نے نسابی کتابوں کے نیریٹیو کو بنا دیا ہے ارلیمنٹ کر دیا ہے تو جہاں ہم اس ساری پاکستان کی چوہتر سالہ تاریخ میں ریاست کے انکار کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں تجزیہ کر رہے ہیں اس کی جو منفی پہلو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اُبھرتا ہوا ایک فنومنہ ہے ریالائزیشن کا انٹیگریشن کا انٹریکشن کا تو اس کے لیے جو ہمیں کام کرنا پڑے گا میں ایسی بھی ختم کر رہا ہوں بات وہ ہے کہ ریاستی بیانیاں یقصانیت کا وہ ناکام ہو چکا ہے اور جو متبادل بیانیاں ہیں جس کی ایک شکل ہمارا یہ مقالمہ بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت ضرورت ہے کہ اس ملک میں جو آپ نے صحیح استعمال کیا ایٹم پہلے عوامی چونکہ عوام ایک زندہ فنومنہ ہے ہر چیز کے رکھ والے وہ ہیں ہر چیز کے وارث وہ ہیں ہر چیز کو زندہ رکھنے والے وہ ہیں خالق وہ ہیں ہر چیز کے ثقافتوں کے خالق بھی ہوئی ہیں شنافتوں کے خالق بھی ہوئی ہیں اس کے وارث بھی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقیقی عوامی متبادل ثقافتی بیانیاں پروموٹ ہوگا اور اس پہ کام ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ اکیسویں صدی کا تیزی سے اُبھرتا ہوا معاشرہ جو ویسے بھی متنبو ہے بہت وہ اس یقصانیت کی خودفریبی سے بہت جلد باہر نکل آئے گا اور یہی عماری گفتگو تھی اور میں چاہوں کہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں جسے بات یہ ہے کہ ہم عوام لوگ چاہیں یا نہ چاہیں شعوری طور پر کوشش کی جائے یا نہ کی جائے یہ ایک حقیقت ہے کہ شناکت ہو تہذیب ہو کسی بھی زبان کا فن ہو موسیقی ہو یہ سارا اور جتنے زیادہ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں جتنے زیادہ لوگ جو ہے اس کے ہاتھے میں آتے ہیں بطور قوم یا بطور کمیونیٹی جس طرح بھی آتے ہیں یہ ایک نیچرل بہاؤ ہے آپ کبھی بھی بہاؤ کو روک نہیں سکتے گلیشئر پھوٹے گا ضرور پھوٹے گا وہ ندی نالوں میں اترے گا وہ دریاؤں سے گزرے گا وہ سمندر میں گر کر سمندر ہوگا اس نیچر کے یہ نیچر جو ہے وہ صرف پانی زمین کھیتوں جیسے آپ نے پہلے جانور کی بات کی ان کے بچانے کی چرن پرن ان پر صرف نیچر نہیں ہے نیچر انسان کے وجود کے ساتھ جڑے ہوئے جو معاملات ہیں جو یہ ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کنیکٹڈ ہے اور یہ ایک نیچرل بہاؤ ہے فطری جس پر آپ باند ہی نہیں سکتے کچھ بھی کرتے سو میں نے آپ کو بتایا جس طرح جو ماتر بھومی ہے ماں بدلتی نہیں ہے ماں کا نام بدلتا نہیں ہے آپ کو ماں بڑی لا پروہ ماں ہوئے آپ کو اس نے اچھی طرح پالا بھی نہ ہو کچھ بھی نہ کیا ہو کوئی دلچسپی نہیں لی اس نے ادھر ادھر کے کاموں میں دلچسپی رکھی بچے بچے مگر ماں ماں روئے گا ماں کو لپٹے گا جتنا آپ جتنا اس قوم کا گھٹانے کی کوشش کریں گے اس کو جتنا چھوٹا کریں گے وہ اتنا ماں سے لپٹے گا جتنا اس کو گروہ کرنے دیں گے وہ اتنا آپ کو بھی سپیس دے گئی وہ قوم سو یہ بڑا فطری بہا ہو ہے یہ چلتا رہے گا اور ظاہر ہے اس میں مایوس ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے خواب ہم اپنی زبان میں جس بھی زبان میں اپنی مادری زبان میں خواب دیکھتے ہیں ریاست سے اجازت نہیں مانگتے ہیں روتے ہیں ہستے ہیں کچہری کرتے ہیں سنتے ہیں میوزک سنتے ہیں شیر پڑھتے ہیں شیر لکھتے ہیں ریاست سے ہم اجازت نہیں لیتے قدرت ہمارے اندر سے جو گزارتی ہے تو ہم اس کو لے کر چلتے ہیں یہ چلتا رہے گا اس کو بقا ہے سو جہاں تک ریاست کی ہم بات کرتے ہیں جو ہمیں یہ رکاوٹیں آتی ہیں ریاست کی طرف سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا وجہ ہے وجہ ہے اس کے ریاست ملک ہمارا عالمی طاقتوں کا کوریڈور ہے اور یہاں جو بھی رہے گا جو بھی دور آئے گا سو سال کے بعد یہ ملک قیامت تک قائم رہے ہماری دعا ہے تو قیامت تک جتنیاں بھی لوگ آئیں گے اس ملک پر حکومت چلائیں گے جو بھی لوگ ہوں گے وہ اس ملک کے عوام سے زیادہ عالمی سہولتکار کا رول ادا کرتے رہیں گے اسی میں بقا ہے یہ ہوتا رہے گا یہ مایوسی کی بات ہے مگر اس میں جو سب سے حسین بات ہے جو اس چیز کو رد کرتی ہے جو ہمیں امید دلاتی ہے وہی اس ملک کا پانچ ہزار سالوں میں اس پوری تہذیب کا کچھ بھی نہیں ختم ہوا زبان بھی ہے سب لوگ ہیں ہاں ہم نے مذہبی رواداری کی کمر توڑ دی ہے وہ ضرور ہے ہم نے اردو سندی وغیرہ اور اس طرح کی زبانوں کے بیچ میں تاثب کی اس کو بطور ٹول استعمال کر کے ہم نے تاثب کا بیچ بویا ہے مگر مجھے میں آپ میں بہت سے لوگ ہیں ہم استاد صبح کا شکار نہیں ہوئے ہمیں اور یہی انکلوسیفنس میں ہماری بقا بھی ہے ہماری حسن بھی ہے بالکل تو ہمارا بیانیاں انکلوسیف ہونا چاہیے اور ہمیں ہی ہمیں ہی جو ہے باقی تمام زبانوں باقی تمام کمیونٹیز باقی تمام کمیونٹیز کی شناف اس طرح کی ڈیبیٹ میں اس ملک کے عوام کو سوچنے والے لوگوں کو دانشاری تک بہت بڑی وہ خامقہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کو فارسی پر لٹکا دیا جاتا ہے کہ دانشارے اس کو یہ کر دو ادروائیس سوچنے والوں کو بولنے والوں کو سمجھ رکھنے والوں کو انہی کو اس پر کام کرتے رہنا پڑے گا یہ جو لاہوتی ہے یہ جو دوسرے عدبی فیسٹیولز ہم مناکت کرتے ہیں یہ سارا تہذیبوں زبانوں ان سب کی بقا کا کام ہے یہ وہی تو کام ہم کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں وقت کے ساتھ پچھلے دس سال میں پیچھے مر کر دیکھیں کتنا کام ہوا ہے کتنا ہمیں پلیٹ فارم ملا ہے کہ ہم اس پر بات کرتے ہیں ہم لوگوں کو قریب لاتے ہیں اور یہ وقت کے ساتھ بڑھے گا جب آپ کو ریاست آپ کے راستے تنگ کرنا شروع کر دے گی تو آپ خود اپنے راستے سماج خود بنائے گا سماج خود آپ پانی کا راستہ رکھیں نا تو وہ خود ہی اپنے راستے بنانا شروع کرے گا سیلاب لائے گا تو اگر آپ راستہ رکھیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کرے گا مگر وہ اپنا راستہ بنائے گا وہ ضرور سمندر میں اترے گا اس لیے میں بھی آپ کی طرح پر امید ہوں میری امیدیں ریاست سے نہیں ہیں میری امیدیں تمام امیدیں اس ملک کی تمام اقوام اس ملک کی مجموعی طور پر اس ملک کے عوام سے ہیں جہاں بہت کچھ 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 برا ہو رہا ہے وہاں بہت کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے اور یقین یہ اس جدید دور کا اس میں بڑا حصہ ہے جس نے ہمیں اور قریب کر دیا ہے آپ دیکھ لیں ایک فطری چیز کو چھوٹے ابھی ہم بات کچھ دیر پہلے جب ہم گپ شپ کر رہے تھے تو دیکھ لیں جب یہ الیکٹرانک میڈیا یہ سارا میڈیا جب سوشل میڈیا سب سامنے آیا تو رومن لکھا جا رہا تھا ہم بھی رومن اور ایک بہت بہتی ڈیبیٹ شروع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام زبانوں کا سکرپٹ ختم ہو جائے گا اور سندھی اردو ہر زبان ختم ہو جائیں گے اور ہم رومن لکھنا شروع کر دیں گے آپ کو یاد ہوگا جوئیو صاحب کے سامنے بڑی بہت بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم میسیجز ایک دوسرے کو سندھی کا کرتے ہیں سندھی سکرپٹ میں لکھتے ہیں اردو والوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں اردو میں لکھ رہے ہیں انگریزی میں جان لکھنے کی بات ہے وہاں انگریزی میں لکھ رہے ہیں فطری بہاو اس نے اپنے راستے بنا لی تو اسی طرح آپ دیکھیں گے پلی فارم پیس بوک وغیرہ وغیرہ وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص اپنی زبان میں اس کے سکرپٹ میں لکھ رہا ہے اور زبانیں زندہ ہو رہی ہیں اور عوام کو سوچنے بولنے سمجھنے والے لوگوں کو میں نہیں سمجھتی کہ اتنے عرصے اس تمام آجمائش سے گزرنے کے بعد ریاست کی طرف اتنا زیادہ دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے اپنے لوگ ہمارے جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ہماری رسائی میں جتنی بھی زبانیں ہیں جتنی بھی تحذیبیں ہیں ہم سب کو ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا ان کے حقوق میں آپ اپنی قوم کے حقوق کی بات کریں گے دیکھیں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے آپ تب تک اپنی قوم کے اپنی زبان اپنی تحذیب کے لیے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے جب تک آپ دوسروں کی تحذیب دوسروں کی زبان دوسروں کے حقوق کچھ ہے اتنی ہی اونچی آواز میں ان کی بات نہیں کرتے یہ ہمارا کام ہے اور ہمارے بعد آنے والی نصروں کا کام ہے یہ کام فطرت کے بنیاد پر چلتا رہے گا